اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ حیات جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی کائنات میں سب سے زیادہ سونے میرے حضور ہیں اللہ اکبر اور حضور خود فرما رہے ہیں حیات جہاں بھی ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی اور فرمایا جہاں سے حیات اٹھ جاتا ہے خوبصورتی بھی رخصت ہو جاتا تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ وہ میرے حضور کا چہرہ ہے اور پھر کائنات میں سب سے زیادہ حیات داری آپ کو میرے رسول کی زندگی میں نظر آئے گی آقا کریم علیہ السلام ہر جگہ پہ لحاظ رکھتے اور انداز کے اندر حیات جھلکتا وہ نظر آتا صحابہ کی مجلس کے اندر بھی کبھی کسی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی جو کہ سو فیصد کسی کا عیب ہوتا اور صحابہ فرماتے کہ وہ شخص مجلس رسول میں بیٹھا ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام اس کا نام لے کر اس کو مخاطبت نہ کرتے کہ فلان شخص نے یہ جرم کیا ہے بلکہ حضور کیا فرماتے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگ آج کل یوں یوں کیا کرتے یار گناہگار شخص ہے حضور منصب نبوت پہ فائز المرام ہے حضور جانتے ہیں یہ گناہگار ہے لیکن حضور کے سامنے کس قدر حیاء ہے ایک گناہگار کا بھی حضور اس کا نام نہیں لیتے ہیں اور میرے حضور بسیغہ غیب فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگ آج کل یوں یوں بھی کر لیتے ہیں تو صحابہ فرماتے کہ یہ جملہ سننا ہوتا تو پوری مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تو کسی کو پتہ نہ لگتا کس کی بات ہو رہی ہے اور ہم یہی سمجھتے کہ حضور علیہ السلام مطلقا تبلیغ فرمارے لیکن جس کا گناہ ہوتا وہ اپنے مند میں اتر جاتا کتنے کریم آقا ہیں پتہ بھی تھا کہ میں ہوں لیکن میرا نام نے لیا ہے اسلام حیاء کا دین ہے بعض اوقات سرفے نظر کرنا پڑتا ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا نام لے کر مشخص کر کے ہم اس کو حق بنا لیتے ہیں وہ ایک ڈومین ہے جس کے اندر آپ کو کسی جگہ پر نام لے کر مشخص کر کے ظالم کو ظالم کہنا پڑتا ہے آپ کو جابر کو جابر کہنا پڑتا ہے اور ظلم اور ستم کے خلاف آپ کھڑے ہیں آپ کے جہاں وہ عہدہ ایسا ہے آپ کا منصب ایسا ہے جو تقاضہ کرتا ہے جہاں حق پہ کھڑے ہونا تھا وہاں پہ تو ہم نے جہاں وہ کان نئی نام لے کر کریں گے تو وہ ایک الگ ڈومین ہے کہ جو ظالم ہیں اس کو مشخص کر کے ظالم کہا جائیں وہ منصب کا تقاضہ ہے وہ آپ کی جہاں وہ خاندانی اور معاشرتی اور سماجی جہاں وہ منصب کے تقاضے ہیں کہ آپ وہاں پر نام لے کر بتائیں کہ فلان شخص نے جن کیا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں لیکن بعض اوقات گھروں میں نیچی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں محافل کے اندر کسی کا حیاء رکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک حیادار شخص کی پہچان ہے کہ وہ نام لے کر مشخص کر کے کسی کو رسوا نہیں کرتا چونکہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی منصب پر فائز المران تھے حضور تو چاہتے یہ تھے کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ کامل دین اپنی روحوں میں اتار لیں اور یہی مقصود منحج نبوت ہے کہ انسان تبلیغ کرے بلکہ حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ نہو کا قول مجھے یہاں یاد آیا مولای کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو سنوارنا چاہو تو فرمایا اس کو تنہائی میں نصیحت کرو اگر تم نے کسی کو بری بز میں نصیحت کر دی فرمایا تم نے اس کو سنوارا نہیں تم نے اس کو بگاڑ دی تربیت کے اندر حیاء بہت بڑا وصف ہے دیکھیں ماں بیٹی کا ایک حیاء کرشتہ ہے باپ بیٹے کا ایک حیاء کرشتہ ہے بہن بائی کا ایک حیاء کرشتہ ہے اور حضور علیہ السلام نے اس حکمت سے اس بات کو بیان کیا کہ آقا قریب علیہ السلام گزر رہے تھے کوئی شخص اپنے بائی کو حیاء کے عنوان سے نصیحت کر رہا تھا تو حضور علیہ داہو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانَ اس کو چھوڑ دو بے شک حیاء تو ایمان کا حیصہ ہے اور تکین جانے تربیت ہے ہی ایک حیاء اور پردے کا نام ہے اور اسی پردے میں رہتے ہو ہمیں بات کرنی چاہیے اور اسی ہجاب میں رہتے ہو جب بات کریں گے تو وہ بات دلوں پر دستک دے گی آپ پیغام دے رہے ہیں اور دستک جو ہے وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی جب آپ کسی کو ہلکے پھلکے انداز میں خوبصورت لہجے میں حیاء میں پردے میں رکھنے ہو بات کرتے ہیں تو یہ دلوں پر دستک ہوگی مخاطبت کے ساتھ بری برس میں کسی کو جو برا کہیں گے تو یہ اس کو آپ نے برا بنا دیا ہے جب آپ لہجے میں حیاء رکھیں گے پردہ رکھیں حیاداری کے ساتھ کسی کا راز رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں اس کو جو وہ نصیحت کریں گے تو یہ چیز انسان کی تربیت میں کامل کردار ادا کرتی ہے